20 جنوری 2022 کو پاک فوج اور نیو گوادر انٹرنیشنل ائرپورٹ کی چائنیز منیجمنٹ کے مشترکہ تابون سے گورنمنٹ پرائمری سکول دربیلہ کا مرمت کے بعد آج باقاعدہ طور پر افتتاح کر دیا گیا کمانڈر 440 برگیٹ برگیڈیر فہد منصور اور نیو گوادر انٹرنیشنل ائرپورٹ کے ڈائریکٹر مسٹر ڈن نے دربیلہ سکول کا باقاعدہ افتتاح کیا امارت کی مکمل مرمت اور رنگ کے ساتھ ساتھ بچوں کی تفریق کے لیے جھولے بھی لگائے گئے کلاس روم اور سٹاف روم میں مکمل فرنیچر بھی فراہم کیا گیا تقریب میں اساتذہ اور طلبہ کی حوصلہ افسائی کے لیے تہائف کے علاوہ سٹیشنری سکول بیک اور کتابیں تخصیم کی گئیں گورنمنٹ پرائمری سکول دربیلہ کا افتتاح کرنے کے بعد دربیلہ کے طلبہ اور عوام میں خوشی کی لہر دوڑ گئی اور پاک فوج اور پاکستان کے حق میں نعرے بھی بلند کیے گئے تقریب میں نیو گوادر انٹرنیشنل ائرپورٹ کی چائنیز منجمنٹ دربیلہ کی عوام الناس اور طلبہ نے بھرپور شرکت کی دربیلہ کے عوام نے پاک فوج کا خصوصی شکریہ آدھا کیا اور ان کی کاوشوں کو سراہا تقریب کے آخر میں برگیڈر فہد منصور نے سکول انتظامیہ کو اس عظم کا بھی یقین دلایا کہ پاک فوج اور بالخصوص نیو گوادر انٹرنیشنل ائرپورٹ کی چائنیز منجمنٹ ہمیشہ آپ کے شانہ بشانہ کھڑی رہے گی